بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل دی سپائیس کچن و درابیہ تو آج ہم اپنے کچن میں بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سی چکن سیخ کباب ہانڈی جو بہت ہی مزیدار تیار ہوتی ہے تو چلتے ہیں اپنی اس مزیدار سی ریسیپی کی طرف تو دیکھتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے ہم ڈرائی مسالہ تیار کریں گے فرائی پان میں میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون زیرا ون ٹیبل سپون سوکا سابت دھنیا اور ون ٹیبل سپون لیا ہے سابت گول مرچے اس کو اچھی طرح سے دو سے تین منٹ بھون لیں گے اچھی طرح سے تاکہ اس کی اچھی سی خوشبو نکل آئے پھر ہم اس کو گلینڈ کر لیں گے پیس لیں گے یہاں پر دوسری طرف میں نے یہاں چوپڑ لیا ہے اور اس میں ایڈ کروں گی ایک میڈیم سائز کا پیاز تین سے چار ہری مرچے ہیں اور ون سٹو ٹیبل سپون خرادنیا ہے یہ ایڈ کر کے سب سے پہلے ہم اس کو چوپ کریں گے یہ دیکھیں اچھی طرح سے چوپ ہو چکا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی چکن ہاف کے جی میں نے چکن لیا ہے بانلیس اسے ایڈ کریں گے اچھی طرح سے واش کر کے اس کو ڈرائی کر کے پھر آپ نے اس کو چوپڑ میں ایڈ کرنا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون جنجر گارلک کا پیسٹ ون ٹیبل سپون نمک half table spoon red chili powder half table spoon سکا پیسا ہوا دھنیا half table spoon کٹیوی لال مرچ half teaspoon خلدی جائے گی اس میں اور جو ہم نے مسالہ روست کر کے گرینڈ کیا ہے وہ جائے گا اس میں one table spoon اور یہاں پر میں ڈالوں گی بیسن اسے میں نے توے پہ اچھی طرح بھون لیا تھا پھر ایڈ گیا یہ تین table spoon ہے یہ اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے گلینڈ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارا جو مکسچر ہے بہت اچھی طرح سے تیار ہوا ہے اب میں اسے بال میں نکال کر تھوڑی دیر کے لیے کاؤنٹر پر ہی چھوڑ دوں گی تاکہ مسالے جو اچھی طرح سے اس میں مکس ہو جائیں دوسری سائٹ پر ہم اس کی گریوی تیار کریں گے یہاں پر میں نے لی ہے ایک پین چولا اون کر دیا ہے اور اس میں سب سے پہلے میں نے ایڈ کیا تھا ہاف کپ آئل آئل جیسے ہی گرم ہوگا میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ٹو میڈیم سائز کے پیاز ہے باریک چوب کر کے میں نے اس میں ایڈ کیا ہے پیاز کا جیسے ہی کلر چینج ہوا ہے اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے ون ٹیبل سپون جنجر گارلک کا پیسٹ اچھی طرح سے بھون کر جنجر گارلک کو پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹو میڈ کریں گے یہاں پر میں ٹو میڈ کا پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں یہ تین سے چار ٹو میڈ ہیں اس کا میں نے پیسٹ بنا کر پھر اس میں ایڈ کیا ہے اچھی طرح ٹو میڈ کریں گے جب اس کا کلر چینج ہو جائے گا پھر ہم اس میں ڈرائی مسالے ایڈ کریں گے یہ دیکھیں ہماری ٹو میڈ اور پیاز اچھی طرح بھون چکے ہیں اس میں میں نے ایڈ کیا ہے ہاف ٹیبل سپون نمک ہاف ٹیبل سپون ریڈ چلی پاودر ہاف ہی ٹیبل سپون سکا پیساوہ دھنیا ہاف ٹیبل سپون کٹیوی لال میچ اور ہاف ٹی سپون خلدی ان کو ڈال کر ہم اچھی طرح سے دو سے تین منٹ تک مسالے کو اچھی طرح سے بھون لیں گے دو سے تین منٹ کے بعد ہمارا مسالہ جب اچھی طرح بھون چاہے تو اس میں میں ایڈ کروں گی ہاف پیالی دہی کی دہی ایڈ کریں گے تب تک ہم اس کو بھونیں گے اور پکائیں گے جب تک پانی دہی کا سوپ نہیں جاتا اچھی طرح مسالہ بھوننے کے بعد یہ دیکھیں مسالہ کچھ اس طرح سے ہوگا پھر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دو گلاس پانی تاکہ مسالہ ہمارا اچھی طرح سے پک جائے اور باغ میں ہم اس میں کباب بھی ایڈ کریں گے اسے کور کر کے رکھ دیں گے میڈیم آنچ پر دوسری طرف ہم کباب تیار کر لیں گے ہاتھوں کو ہلکا سا گیلا کر کے تو ہم ایک کباب بنائیں گے ہم نے سیخ کباب بنانا ہے تھوڑا سا لمبا اور تھوڑا سا پتلا یہ دیکھیں اس طرح سے ہاتھوں سے ہم اس کو رول کر کے کباب تیار کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے سیخ کباب بنا کر رکھ لینے ہیں سارے سیخ کباب میں نے بنا لیے ہیں اب میں اسے ایڈ کروں گے اپنی گریوی میں یہ دیکھیں ہمارے سیخ کباب اس طرح سے آپ نے تیار کرنے ہیں یہاں پر ہماری گریوی جو ہے اچھی طرح سے تیار ہو چکی ہے اس میں ہلکا سا پانی ہے تو ہم اس ہی پانی میں ہم اس کو کباب کو ایڈ کر دیں گے سارے کباب ایڈ کر دیں گے کباب ایڈ کرنے کے بعد میں اسے کور کر کے رکھ دوں گی تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تاکہ پانی بھی ڈرائے ہو جائے ہمارے جو کباب ہیں وہ بھی اچھی طرح سے گھل جائے یہاں پر دیکھیں پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں اب میں نے اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے پانی بھی کافی حد تک ڈرائے ہو چکا ہے اور ہمارے کباب بھی گل چکے ہیں تو یہاں پر میں ایڈ کروں گی اب جو ہم نے مسالہ روست کر کے گلینڈ کیا تھا ایک ٹیبل سپون وہ ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون اس میں ایڈ کریں گے بلیک پیپر پیسیوی کالی میرچ اور ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پیسا ہوا یہ ایڈ کر کے ہم اس کو اچھی طرح سے دو سے تین منٹ کے لئے بھون لیں گے اچھی طرح ہم کباب بھون لیں گے اب اس میں میں ایڈ کروں گی تین سے چار ہری مرچیں لمبی کا ٹی وی اور تھوڑا سا ہرا دھنیا باری کٹا ہوا یہ ایڈ کرنے کے بعد آپ کو جتنی گریوی اس کی چاہیے آپ اتنا اس میں پانی ایڈ کریں مجھے تھوڑی سی گریوی چاہیے تھی تو میں نے اس میں ہاف کپ پانی ایڈ کیا ہے تو پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو ہلکی آنچ پر دو سے چار منٹ کے لئے رکھ دیں گے پکنے کے لئے تو اس کے بعد ہماری جو ہانڈی ہے وہ بلکل ریڈی ہو جائے گی یہ دیکھیں ہماری جو سیخ کباب ہانڈی ہے بلکل ریڈی ہے اب میں اسے ایڈ کروں گی سرونگ بول میں اور دیکھیں کباب بلکل بھی نہیں ٹوٹے بہت ہی مزے کی یہ ہانڈی تیار ہوتی ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو میری آج کی یہ مزدہ سی ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیس میری ریسیپی کو لائک کریں میرے چینل کو سبکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپی میں اجازت دیں اللہ حافظ